اے بابا تیری زہرہ پر مصیبت کی کھڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والمعزت الحسنہ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی تسلیت و تازیت ارز کرتا ہوں تعلیمات اسلامی کا انحصار تین چیزوں پر ہے اسلامی تعلیمات یا احکام کے ذریعے یا عقایت کے ذریعے یا اخلاق کے ذریعے پہنچتے ہیں احکام انسان کی بنیادی ضرورتوں کو جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان مسائل کا حل احکام کے ذریعے ہیں یعنی انسان کے وظائف کو تیع کیا جاتا ہے کہ یہ کام واجب ہے یا مکروح ہے یا حرام ہے یا مصحب ہے یا مباع ہے یہ بہت اہم ہے اور دوسرا مرحلہ اخلاق کا ہے اخلاق آپ بہتر جانتے ہیں کہ زبان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آمال کے ذریعے دعوت دے آمال یعنی اخلاق کے ذریعے اگر کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہ کرے اور صرف اپنے اخلاق کو پیش کر دے تو ہمیشہ اخلاق کی جیت ہوتی ہے جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے واقعات مل سکتے ہیں اور تیسرا مرحلہ ہے اقائد کا اقائد جس میں اصول دین کی باتیں ہوتی ہیں اور اصول دین میں خصوصاً خدا کے حوالے سے دلیلوں کو پیش کیا جاتا ہے مگر یاد رہے اقائد جو ہمیں میسر ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ مقام جہاں سے عقیدے بنائے جاتے ہیں وہ خود معصومین کا کردار ہے ایک بات کا ضرور خیال رہے کہ چاہے احکام پہنچایا جائے چاہے اقائد کی باتوں کو پیش کیا جائے اخلاق کا دامن نہ چھوٹنا چاہیے جیسا کہ واقعہ آپ کے سامنے ہیں دو ننھے ننھے بچے آگے بڑھے اور کہتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دونوں میں کس کا وضو صحیح ہے اگر آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو یہ کہتا تم اتنے بڑے صحابی ہو اتنے بزرگ ہو چکے ہو تمہیں ابھی تک وضو کا صحیح طریقہ نہیں معلوم مگر معصومین کی صیرت جس کے اندر ایک ہی وقت میں احکام کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہیں اچھا یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے کہ جب احکام پیش کیا جاتا ہے تو اخلاق سے انسان خالی ہوتا ہے جب اقایت کو پیش کرتا ہے تو بھی اخلاق سے خالی ہوتا ہے لیکن معصومین کی صیرت وہ صیرت ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں احکام کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہے جیسے امام حسن و امام حسین اس میں وضو بھی سکھا رہے ہیں اور معاشرے اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کسی بھی بزرگ کی اصلاح توہین کے ذریعے نہیں ہو سکتی یا اقایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقایت میں ہمیشہ زبان کو غلط استعمال دشمنانِ آلِ رسول نے کیا مگر آلِ محمد نے کہیں پہ بھی اپنی زبان پہ غلط الفاظ نہیں لائے صرف حق کو واضح کر دیا حق کو بیان کر دیا حق کو سمجھا دیا اور اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور جب ان سے مجادلہ کرو مباحثہ کرو جب ان سے بحث کرو تو بہترین طریقے سے تمہاری بحث ہونی چاہیے اگر وہ گالی گفتے پہ اتر جائے تو تم اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا تمہیں ایک وقت میں اقایت کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی پیش کرنا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کسی کے جملوں کا گرویدہ بعد میں ہوتا ہے پہلے اس کے اخلاق کا گرویدہ ہوتا ہے آپ کا سخت سے سخت اگر کوئی دشمن ہو صرف اسے سلام کیجئے اور آگے بڑھ جائیے یہی سلام کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں محبت کی جگہ قرار دیا یہی سلام اس کے دل میں محبت کی روشن ڈال دے گا تعلیماتِ اسلامی کا انحسار تین چیزوں پر اخلاق، احکام اور اقاعد اور اقاعد جہاں سے سمجھ میں آتے ہیں یعنی معصومین کا کرنا اور نہ کرنا وہی سے عقیدہ بنتا ہے جو معصومین نے کیا ہے جسے بتایا ہے وہ ہمارے لئے عقیدے کی شکل اختیار کرتا ہے جس چیز سے روکا ہے انہی چیزوں سے ہمیں رکنا ضروری ہے یاد رہے شہزادی کونین نے آخر کیا کیا ہے شہزادی کونین نے یعنی یہ جو ایام فاطمیہ آتی ہے اس میں ہوا کیا شہزادی کا اتنا مقام و مرتبہ کیسے بلند ہو گیا کیوں ایسے لئے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کا دشمن آپ کے مذہب کا نہ ہو آپ کے دین کا نہ ہو تو پھر آپ اس سے بہت آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں آپ اس سے توقع بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ریٹن میں وہ کیا جواب دے گا مگر جب آپ کا دشمن اپنوں میں ہو جائے تو بہت سمحل کے گفتگو کرنی ہے بہت احتیاس سے گفتگو کرنی ہے شہزادی کونین کے زمانے میں دو جریان ایک جریان یہ ہے ایک تحریک یہ ہے ایک دشمن کا جو معاملہ ہے وہ ہے کفر کا تو کافروں سے لڑنا آسان ہے کیوں اس لئے کہ پہلے ہی سے تیہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں مگر جب خود مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ جنہیں تمام مسلمان اپنا رئیس اور اپنا لیڈر سمجھ رہے ہوں اور ان کے سامنے شہزادی کا مقابلہ ہو اور یہ بھی بتانا ہو کہ یہ حق پر نہیں ہے بلکہ یہ باطل پر ہیں تو یہاں بہت سخت ہے اب مجادلہ بھی ہے مباحثہ بھی ہے باتوں کو پیش بھی کرنا ہے اور کہیں سے بھی اخلاق کا دامن نہ چھوٹے شہزادی نے خود بے فدق میں کسی کو برا بھلا نہیں کہا صرف حق کو واضح کر دیا کہا علی حق والے ہیں رسول کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ علی ہیں مگر یاد رہے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہا کہ کبھی بھی کوئی اقل مند انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ شہزادی کے پاس آخری لمحے میں آئے سلام کیا مگر شہزادی نے جواب نہیں دیا اسلام کے اعتبار سے آپ مجھے یہ بتائیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سلام کرنا مصحب ہے مگر جواب واجب ہے اب اگر شہزادی نے کسی کا جواب نہیں دیا ہے تو یہ اتنا بہترین طریقے سے شہزادی نے احتجاج کیا ہے کہ دشمن کو دنیا سمجھ بھی لیں اور غلط زبان کا استعمال بھی نہ ہو اخلاق کا دامن بھی نہ چھوٹیں اور جو سب سے بڑا مقدس ہے اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے اجاگر ہو جائیں یہ کام بہت سخت تھا کہ منافقوں کے چہرے سے نقاب کو کھینچنا یہ کام شہزادی نے کیا ایام فاطمیہ اس لیے عظمت والا ہے کہ یہ منافقوں کے چہرے سے نقاب کھینچتا ہے اگر آپ کا دشمن پہلے سے کافر ہے تو یہ آسان ہے مگر اگر آپ کا دوست جو آپ کا خود منافق دوست ہو اس کو پہچاننا یا اس کو لوگوں کے درمیان پہچانوانا یہ آسان نہیں ہے ایام فاطمیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ منافق کے چہرے سے نقاب کا کھینچنا بس آج کے حالات کو ذرا سا آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی جو دشمن پہلے دن سے مشخص تھا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا جسے اسرائیل کہتے ہیں اور پوری دنیا اسے قبول بھی کر رہی ہے اور جانتی بھی ہے مگر اس جنگ میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ دشمن تو پہلے دن سے معلوم ہے لیکن جو خانے کعبہ کے ٹھیکے دار اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہہ رہے تھے اس جنگ میں ان کے چہرے سے ایمان کی چادر کو کھینچ لیا گیا اور اس جنگ نے یہ بتایا کہ یہ اس زمانے کے بڑے منافقین میں ہیں جو کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے وہ دشمنوں کے ساتھ ہی ہیں اس لئے آخر میں خدا سے دعا ہے خدا یا ہمیں بھی شہزادی کونہ ان کے وسیلے سے دو چہرہ رکھنے والے افراد کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی عزا محمد و آل محمد اللہم صلی عزا محمد و آل محمد